موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے آج گیارہ رجب المرچب کا ایک ایسا عمل کہ آج کے دن گیارویں شریف بھی ہے اور دوسرا جمعت المبارک بھی ہے تو دو دو برکتیں اور بہاروں والا یہ دن ہے آج کے دن آپ کی تقدیر کا لکھا بدل سکتا ہے آپ کا نصیب بدل جائے گا آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں مسئیبتیں ہیں یا دکھ ہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی سے تمام غموں کو دور کر دے گا آپ کے دلوں میں سکون نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کے دل میں سکون پیدا کر دے گا یہ ایسا عمل ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے بہت آسان سا وظیفہ ہے آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے چند کالیمات کا عمل لے کر حاضر ہوا ہے جو آج کے دن آپ نے کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی قسمت کو بدل دے گا تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکیں روحانی وظائف کے پیارے ناظرین اکثر لوگ کہتے ہیں گیارویں شریف کیا ہے تو گیارویں شریف حضور غوث عاظم شیخ عبدالقادر جی لانی قدسہ سرہا کے نام پر منقد ہونے والی تقریب ہے جس میں آپ کے حوالے سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت اولیاء کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اللہ پاک آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے علمی اور عملی کا ناموں سے امت آگاہ ہو اس سے ایک طرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینوں میں پیدا ہوتی ہے اولیاء اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ والوں کی صحبت میسر آتی ہے تو دوسری طرف روحانیت فیض اور ذہنی آنسودگی بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عبادت کی ترغیم ملتی ہے اور اللہ والوں کی اتباع و اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نظرانوں کی صورت میں کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں جو حاضرین، ظاہرین، بھوکے، مسافروں اور بے آبے بسوں کے کام آتی ہیں دینے والوں کو ثواب اور کھانے والوں کو سیرابی ملتی ہے اس صدقہ اور زبانوں اور دلوں سے نکلی دعا تلاوتوں، اذکار کا ثواب تمام لوگوں کو پہنچتا ہے اس دن خوب صدقہ و خیرات کیا کریں جتنا ہو سکے اللہ کی رحمہ دیا کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے کھانا بنوایا کریں کھانا پکایا کریں گھر میں اور ضرور ختم غوثیہ شریف کروایا کریں گیارویں شریف کا ختم وغیرہ دلوایا کریں کہ اس کی برکتیں اور وہاریں بہت ہی زیادہ ہیں اور قصد کے ساتھ درود غوثیہ بھی پڑھا کریں انشاءاللہ عزوجل آپ درود غوثیہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو بشمار برکتوں سے نواز دے گا اور درود پاک پڑھنے کی عادت تو ویسے بھی اپنانی چاہیے کہ جو شخص جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں اور درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور میں کافی ہو جاتا ہے اپنے وظائف میں ضرور درود پاک پڑھا کریں انشاءاللہ عزوجل دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی حضور غوثیہ آزم کے نام کی فاتحہ دلوایا کریں پھر جمعت المبارک کا دن ہے اور ماہ رجب کا پیارا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ رجب کے صدقے میں جو کہ اللہ پاک کا پیارا مہینہ ہے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا آپ کی قسمت کو غنی کر دے گا آپ کی قسمت کو بدل دے گا اور اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا تو آپ لوگ ضرور عمال کیا کریں اللہ کا ذکر کیا کریں زیادہ نہیں تو روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کو وہیں سے برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی وہیں سے آپ کے دن پھر جائیں گے وہیں سے آپ کی قسمت کے رنگ پھر جائیں گے آج آپ کے لئے جو روحانی وظائف چینل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے وہ بھی بہت آسان اور بہت ہی خاص ترین عمل ہے گیارہ رجب المرجب کا دن ہے گیاروی شریف کا بھی دن ہے اور دوسرا جمعت المبارک ہے جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور وظیفہ کرنا شروع کریں انشاءاللہ عزبا جل جو بھی حاجت آپ کے مائنڈ میں ہے جو بھی حاجت آپ کے دل میں ہے جس کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں جو آپ کی خواہش ہے اور آپ چاہتے ہیں اللہ پاک اس خواہش کو آپ اگر اپنی زبان پر نہ بھی لائیں تو اللہ پاک آپ کی اس حاجت کو پورا کر دے اور آپ کی اس خواہش کو قبولیت کا رنگ دے دے تو آپ یہ عمل کیجئے انشاءاللہ عزبا جل آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ پر نظر رحمت عطا فرما دے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے کس طریقے سے سمدھ کو کرنا ہے غور سے سن لیجئے کہ آج کے دن آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں باوضو ہو جانا ہے مکمل طور پر باوضو ہو جائیے اور آپ نے ایک مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرنی ہے صرف اور صرف ایک مرتبہ قرآن پاک کی صورت سورہ جمعہ اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے سورہ جمعہ کی تلاوت کرنے کے بعد تو آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ تیسرا کلمہ اس قدر مبارک اور بابرکت ہے اگر اسے جمعت المبارک کے دن پڑھ لیا جائے اللہ پاک سے پھر جو مانگے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے تو آج یہ کلمات آپ نے اکیس بار پڑھنے ہیں اس وظیفے کے اول اور آخر آپ نے درود پاک گیارہ گیارہ بار ضرور پڑھ لینا ہے ایک مرتبہ آپ نے صورت جمعہ پڑھنی ہے اور اکیس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ پاک آپ کی ہر دعا ہر حاجت کو پورا کر دے گا آپ کا نصیب بدل دے گا آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا آپ خود حیران ہوں گے کہ یا اللہ عزوجل مجھے کہاں سے رزق عطا فرمایا ہے تو بس ابھی دیر مت کیجئے فوری طور پر عمل کرنا شروع کریں کیونکہ جمعت المبارک کا دن آنے والا ہے اور جمعت المبارک کا دن آ چکا ہے گیاروی شریف آ چکی ہے اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوئیے ہرگز یہ دن زائع نہ کریں کیونکہ اللہ پاک ایسے دن بہت کم عطا فرماتا ہے تو آپ لوگ بھی اس دن کی برکتوں سے ضرور مستفیز ہوں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی سے فائدہ حاصل کر سکیں تو ایسے ہی مزید وظائف دیکھتے رہیے اور جمعت المبارک کے دن کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھئے کیونکہ درود پاک ہی دلوں کا سکون ہے درود پاک سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور درود پاک اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے تو کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھئے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے اللہ پاک اب سب کا عامی و ناصر ہو اگر گیارویں شریف کی دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے فوری طور پر کمنٹ باکس کیجئے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ فی امال اللہ